ہیرہ منڈی پھجہ پائے بزار حسن ریڈ لائٹ ایری آف لاہور یہ تمام نام اس علاقے کے ہیں جس کا ذکر میں نے ہوش سمالتے وقت سے اب تک سنا تھا اور میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر یہ علاقہ کون سا ہے یہاں کیا ہوتا ہے جو اس کا ذکر اتنا سرگوشی میں کیا جاتا ہے السلام علیکم میرے یوٹیوب فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں مزے میں ہوں اور خوش ہوں جی دوستوں تو میں پہنچ چکی ہوں ہیرہ منڈی بزار حسن لاہور ریڈ لائٹ ایری آف لاہور جی ہاں دوستوں یہ وہی بزار حسن ہے وہی ہیرہ منڈی ہے جس کا ذکر ہم بہت دفعہ سنتے ہیں اور اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جسم فروشی ہوتی ہے یہاں پہ تبائیفے ہوتی ہیں اور یہ دھندہ برسوں سے چل رہا ہے اگرچہ ابھی اس ایریا کو کلین کر دیا گیا ہے ساف کر دیا گیا ہے لیکن پھر بھی یہ جگہ ایسی ہے کہ جب لوگ فجہ پائے کھانے آتے ہیں یا لاہور آتے ہیں تو اس کا ذکر ضرور آتا ہے اور لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس جگہ کو دیکھیں حالانکہ یہاں پہ اب کچھ بھی نہیں ہے مجھے پتہ ہے کہ میرے کچھ ویورز میرا مزاک ہو رائیں گے اور کہیں گے کہ بہت بولڈ بننے کی کوشش کر رہی ہیں یا مشہور ہونے کے چکر میں ہیرہ منڈی ہی جہاں پہنچیں جی ہاں معاشرے کا وہ کڑوا سچ اور وہ تلخ حقیقت جس سے ہم نظرے چھرا کے آگے نکل جاتے ہیں لیکن میں اتنی انسینسیڈیو نہیں ہوں کہ آنکھیں بن کر کر آگے نکل جاؤں گے ہاں میں بہت بولڈ ہوں بہت سٹرونگ ہوں اور بہت کانفیڈنٹ بھی ہوں سچ چاہے تلخ ہو یا کڑوا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو ایکسپٹ کرتی ہوں اپنے کانفیڈنٹ ہونے کی وجہ سے اور اپنے اندر کی سچائی کی وجہ سے آج اس بزارِ حسن میں ہیرہ منڈی میں میں اکیلے گھوم رہی ہوں دیکھنا چاہتی ہوں محسوس کرنا چاہتی ہوں ان آہوں کو ان سسکیوں کو جو اس علاقے کا حصہ بنی رہی ہے بغیر کسی خوف اور ڈر کے میں یہاں پہ گھوم رہی ہوں اور لوگوں سے باتچیت بھی کر رہی ہوں ایک اور بھی بڑی خاص وجہ ہے اس جگہ پہ آنے کی میں جاننا چاہتی ہوں کہ میرے گھونگروں نے اور میرے فن نے جو کہ بہت ہی پاک فن ہے کتھک یعنی کہ رکس وہ یہاں کیسے آیا اور اپنی قدروں منزلت کھو بیٹھا مجھے اپنے رکس کو اپنے گھونگروں کو ان کی جگہ بھی دلانی ہے یہ بھی میری ایک ذمہ داری ہے بہت سے حقوق ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے فرض میں شامل نہیں ہوتے لیکن وہ حق ادا کرنا ہمارے لئے بہت ضروری ہو جاتے ہیں میں سوشل میڈیا کے اس پلیٹ فارم پہ جہاں پہ بہت ساری اپنی ایکٹیوٹیز شیئر کرتی ہوں اور لوگ مجھے دیکھتے بھی ہیں پسند بھی کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھے سمجھتے بھی ہوں گے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ مارشری کی اتنی بڑی سچائی کڑوی سچائی جسے ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے میں اس کے بارے میں ذکر ہی نہ کرتی عورت کو اللہ نے ان نازک احساسات سے آراستہ کیا ہے جہاں وہ خود کو کسی کی محبت میں دیکھنا چاہتی ہے کچھ آگے بڑھیں تو نکاح کی بندن میں بننا چاہتی ہے اور پھر کچھ آگے بڑھیں تو ماں بننا چاہتی ہے گھرستی بھی عورت کی فطرت میں موجود ہوتی ہے میں جس بازار میں اس وقت کھڑی ہوں وہاں بھی توایف ایک عورت ہی ہے ان تمام احساسات سے بھرپور جو قدرت میں اسے اندر ڈالے ہیں مجھے نہیں پتا یہ عورتیں ذلت کی دہلیس پر کیسے پہنچیں عشق و عاشقی کے چکر میں کسی دھوکے میں آ کر یا پیدا ہی یہی ہوں لیکن میں یہ محسوس کر سکتی ہوں کہ یہاں کی عورت ایک مظلوم ترین ہستی ہے توایف مظلومیت کا وہ نشان ہے جو ان تمام فطری احساسات شوہر، گھر، بچے، گھرستی، محبت ان تمام فطری احساسات کے باوجود بھی اپنی خواہشات، اپنے خواب نہیں پوری کر سکتی اگر وہ کسی طرح یہاں سے نکل بھی آتی ہے تو سوسائیٹی اسے قبول نہیں کرتی اور پھر اس کو واپس اپنی دنیا میں لوٹنا ہوتا ہے ہیرہ منڈی میں یہ ایک انسٹرومنٹ کی شاپ ہے اور جہاں بہت سارے انسٹرومنٹ یہاں پر موجود ہیں اسی طرح گھنگرو بھی موجود ہیں کیونکہ گھنگرو بھی ایک انسٹرومنٹ ہے جسے پیروں کے ذریعے بجائے جاتا ہے اس کو جسم فروشی سے اور یہ جو عجیب طریقے کے ڈانس آگئے ہیں معاشرے میں ان سے منصوب کر دیا گیا ہے جبکہ کتھک یا کوئی بھی کلاسیکل ڈانس اتنا مشکل ہے کہ اس کو کوئی بھی بیکار آدمی میں بھی کتھک کی ایک سٹوڈنٹ ہوں اور ابھی سیکھ ہی رہی ہوں اور ایک سٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے میں یہ جانتی ہوں کہ جو رخص جو ایکٹیوٹی آپ کو اللہ سے قریب کر دے اور آپ کو اپنی پہچان دلا دے وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد عورت کا حاکم رئیس اور سردار ہے اسے درست ٹھیک ٹاک رکھنے والا ہے اس لیے کہ مرد عورتوں سے افضل ہیں صحیح بخاری میں اس بات کو مانتی ہوں کہ مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی گئی ہے کیونکہ اب اپنی عادی سے زیادہ عمر گزارنے کے بعد ایک عرصہ گزارنے کے بعد اور ایک عرصہ اکیلے رہنے کے بعد میں بہت ساری چیزیں ایکسپیئرنس کر چکی ہوں اور میں یہ بلکل اچھے طریقے سے جانتی ہوں اور اس بات کو مانتی ہوں کہ یقیناً مرد عورتوں کے سرپرست اور بیترین سرپرست ہیں لیکن کہیں نہ کہیں یہ مرد اپنے فرائز پورے عدا نہیں کر رہے کہ ہزاروں قسم کے بزار خلصہ اس وقت ہمارے معاشرے میں ورکنگ میں ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے آخر یہ توازن میرے اللہ تعالی نے جو بنایا ہے یہ کہاں بگڑا ہے کہاں توازن خراب ہوا ہے کہ عورتیں جسم فروشی پر مجبور ہو گئے ہیں ہمارے معاشرے کے مرد کو آگے بڑھ کے اس توازن کو برقرار کرنا ہوگا ورنہ اسی طرح ہیرہ منڈیاں چلتی رہیں گی اگر میں پڑی لکھی نہ ہوتی یا میری تربیت اتنے سٹرونگ محول میں نہ ہوتی تو شاید میں بھی اس بزار کا حصہ ہوتی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں یہ بات سوچ کر لیکن اللہ تعالی کا بہت کرم ہے کہ اس نے میرے سر پہ میرے ماں باپ کا سایہ قائم رکھا مجھے میرے باں باپ نے بہت اچھی تعلیم دلوائی بہت اچھی تربیت کی اب اس جگہ پر نہ تو کوئی توائف ہے اور نہ ہی کہیں سے گھنگرو اور تبلے کی آوازیں آ رہی ہیں یہ ایک نارمل سا علاقہ ہے اور عام سی عوام یہاں پہ رہتی ہے کہیں کہیں انسٹرومنٹس کی دکانیں ہیں جو اب چلتی بھی نہیں ہیں میں ان تمام بہنوں سے اور بچیوں سے معافی مانگتی ہوں جو مجبوراً جسم فروشی پر مجبور ہیں اور ہم سب معاشرے کے مرد اور عورتیں ان کے مجرم ہیں میں جب تک اپنے حواسوں میں ہوں اور حمد اللہ تعالی نے دی ہوئی ہے میں اس موضوع پہ لکھتی بھی رہوں گی اور آواز بھی اٹھاتی رہوں گی کیونکہ میں زندہ ہوں اس احساس کی ضرورت مجھے اپنے لیے بھی ہے اور اس معاشرے کے لیے بھی ہے میں ہیرہ منڈی میں اس وقت گھوم تو رہی ہوں لیکن میرے پیر اس وقت بہت بوجھل ہیں اور دل بہت پھاری ہو رہا ہے کیونکہ ایک طویل عرصے تک اس جگہ پر عورت کی فن کی تضلیل ہوتی رہی ہے اور تضلیل چاہے انسان کی ہو خوابوں کی ہو فیلنگز کی ہو یا خاص کر فن کی ہو میں اس کے خلاف ہوں دوستوں ہو سکتا ہے کہ میرا آج کا بلوگ آپ کو دلچسٹ سنا لگا ہو لیکن پھر بھی اگر آپ کو میرا بلوگ پسند آیا ہے تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور پھر آپ کو پتا ہے نا کہ کیا کرنا ہے آپ نے رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ لیو آل مجھے دیجئے